صاف کی کوالیشن گورنمنٹ تو وہ اسی فیصد انڈسٹری بند پڑی تھی دہشتگردی نے تباہی مچائی ہوئی تھی پیسے والے لوگ سارے پختون خواہ سے اٹھ کے اسلام آباد میں گھر بنا رہے تھے اور ڈس انویسمنٹ ہو رہی تھی تو اب واپس جو انویسمنٹ ہے اسے انشاءاللہ نوکریہ ملیں گی تو یہ مبارک کے مستحق ہے اب آجائیں جو آج نواز شریف نے آج تقریر کی ہے اور تقریر بھی گو نواز گو کے ڈر سے انہوں نے ریکارڈنگ کروائی ہے یعنی وہ برائے راستے کی اور مجھے احساس ہے کہ مشکل ہے ان کے لیے آج کل پبلک کے اندر جانا لیکن جو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ دھمکیاں کیا دیئے ہیں یہی نواز شریف مجھے بھی دھمکی دی اور ایک پاکستان کے سپریم کورٹ کو دھمکی دی ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں یہ تساب سب سے پہلے میں ان کی اپنی تقریروں سے بتاتا ہوں کہ جب یہ پینما کا انکشاف ہوا انٹرنیشنل انکشاف تھا اس میں کوئی سازش نہیں تھی یہ کوئی ہم نے نہیں کیا یہ انٹرنیشنل ہوا اور سب کو پتا ہے کہ ساری دنیا میں وزیری آزم دو چلے گئے اس کی وجہ سے کئی وزیر چلے گئے ہزاروں لوگوں کا اتصاب شروع ہو گیا پانچ سو ملین ڈالر صرف آئیسلنڈ نے پینما کے جو ان کے اکاؤنٹس کا انکشاف ہوا آج کل نیوز آئیٹم آئی ہوئی ہے پانچ سو ملین ڈالر آئیسلنڈ نے ریکاور کیے ہیں تو یہ کوئی حملے نہیں کیا یہ انٹرنیشنل ایک اتصاب تھا اور نواز شریف نے کھڑے ہو کے بار بار عوام کو کہا کہ میں تیار ہوں اتصاب کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کا اتصاب کے لیے تیار ہوں یہ ہم نے نہیں کہا کہا یہ نواز شریف نے کہا اور پھر جب اتصاب شروع ہوا دو دفعہ سپریم کورٹ میں گئے اور ایک دفعہ جی آئی ٹی جو سپریم کورٹ نے بنائی صرف اس لیے کہ اگر ان کو کوئی مزید اختلاف ہو اگر ان کو کوئی اگر ان کو کوئی ایشو ہو تو انہوں نے جی آئی ٹی بنائی ان کی مدد کے لیے کہ آپ مہربانی کر کے اور کوئی ثبوت لے آئیں اور کوئی دستاویزات لے آئیں جو کہ نواز شریف نے اسیمبلی میں کھڑے ہو کے کہ یہ ہیں وہ دستاویزات ہمارے پاس سب کچھ ہے یا یہ ہیں وہ ذرائے وہ جو ساروں کو رٹی گئی ہیں تو انہوں نے خود اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلیٹی کے سامنے اتصاب کے لیے پریزنٹ کیا تھا تو جب اتصاب شروع ہوا نہ کوئی ڈاکیمنٹ ملی اور آج جو بھی آپ پروسیڈنگ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں کوئی ان کے پاس ہے ہی نہیں ڈاکیمنٹ اور جو ڈاکیمنٹ دی فوجری جھوٹ بولا جھوٹ بولا عوث کے اوپر سپریم کورٹ میں یہ بھی سزا ہے آپ اگر یہ جال سازی کریں غلط ڈاکیمنٹ پیش کریں تو وہ آج اٹرنی جنرل نے کہا ہے کہ سات سال کی سزا ہے تو یہ تو ساپ پکڑے گئے ہیں ایک کے بعد دوسرا جھوٹ پکڑا جا رہا ہے اور جب جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں تو نواز شریف بجائے آپ کو شرم آنے کے کہ آپ نے اپنے بچوں کو بھی زلیل کر دیا اپنے باپ جو اس دنیا میں بھی نہیں ہے ان کو بھی زلیل کر دیا اپنے آپ کو بھی زلیل کر دیا ہے بجائے آپ کو شرم آئے آپ دھمکیاں دے رہے ہیں لوگوں کو کہ جی میں دیکھ رہوں گا میں یہ کر دوں گا کیا آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوگی کہ آپ کوئی مغلے عاظم ہیں کوئی آپ بادشاہ ہیں کہ قانون آپ کو پر پاکستان کا قانون کہ جرت کس کی ہے کہ آپ کو قانون کے سامنے کوئی لیا ہے ان کے بچے جا رہے تھے وہاں آہ آہ جی ایٹی کے سامنے وہ ایسے جا رہے تھے کہ جیسے اندر فتح کر کے آئے ہیں اور پھر باہر نکل رہے تھے اور جی ایٹی سے باہر نکل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے سوالوں کا جی ایٹی نے جواب نہیں دیا جواب تو آپ نے دینا تھا یہ جو تکبر ہے یہ تکبر ان کا ان کا کہ جس طرح کہ کسی کے جرت ہوگی ان سے سوال پوچھ رہے کہ یہ ملک کے پرائیم منسٹر ہیں اگر یہ جمہوریت ہے جمہوریت کے اندر پرائیم منسٹر جواب دے ہوتا ہے وزیر جواب دے ہوتے ہیں گممنٹ جواب دے ہوتی ہے جمہوریت اور عامریت میں یہ تو فرق ہے تو کہتے ہیں جمہوریت ہے جب ان کے پیسے کو کرپشن کو پر کوئی بات کرے تو ان کو جمہوریت آجاتی ہے اور جب جمہوریت کے جو پرنسپلز ہیں اکاؤنٹبلیٹی ٹرانسپیرنسی اس کے پر جب آتے ہیں تو یہ دھمکیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں نواز شریف آپ کے پاس تائم کم ہے یہ دھمکیاں دینے سے ہے اب یہ ساری قوم نہ آپ کی دھمکیوں کی کوئی فکر کرتی ہے نہ کسی کوئی خوف ہے اب آپ پہلی دفعہ پہلی دفعہ تیس سال سے آپ کرپشن کر رہے ہیں اس ملک میں تیس سال سے کہتے ہیں جی میرے پر الزام کیا ہے آپ کے پر الزام ہم کیا بارہ تو کیسز آپ کے نیب میں پڑے ہوئے ہیں بارہ کیسز پڑے ہوئے ہیں آپ نے آپ کی بزنسی کرپشن تھی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فیکٹریہ لگائی ہوئی تھی اور جب کمپنیز بنائی ہوئی تھی یہ تو ایک فرنٹ تھا منی لانڈرنگ کا کرپشن کا منی لانڈرنگ ڈبل کرپشن ہوتی ہے ایک ہوتی ہے کرپشن منی لانڈرنگ اسے بڑی کرپشن ہے کیونکہ چوری کا پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں دگنا نقصان پچھاتے ہیں ملک کو تو آپ جب یہ لوگوں سے کہتے ہیں میرے اوپر الزام کوئی نہیں یہ مظلوم شکل بنا کے یہ ایک دنیا بدل گئی ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یہ الیکٹرونک میڈیا کا زمانہ ہے یہ وہ زمانہ ہے جب انفرمیشن کبھی بھی دنیا کی تاریخ میں تھی تیز ٹریول نہیں کرتی کل انہوں نے کوئی نئے دستاوائزات دیئے شام تک سوشل میڈیا نے ان کے اندر ساری غلطیاں نکال دیئے فراڈ نکال دیئے ان کے اندر کہ کدھر انہوں نے کدھر انہوں نے جال سازی کی ہوئی تھی وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا عدالت نے تو آج صبح کیا ہے سارے سوشل میڈیا پہ تو رات ہی ان کو ایکسپوز کر دیا تھا تو یہ بدل گیا ہے یہ نواز شریف یہ دھمکیوں کا ٹائم چلا گیا ہے آپ کی اب یہ بات نہیں ہو رہی کہ آپ کو آپ کو بسکولیفائی کیا جائے گا اب تو آپ یہ سوچیں کہ اڈیالا جیل میں آپ کی جگہ تیار ہو رہی ہے آپ کا تو آپ گھر اڈیالا جیل میں ہیں یہ دھمکیاں ہمیں کس کو دے رہے ہیں آپ صاحب آپ کے باری باری جو جو میاں صاحب نے آج سٹریٹمنٹ دی ہے اس کے بعد کوئی ملک کے اندر جنگ و جدل کی فضاء قائم ہونے جا رہی ہے کوئی جنگ کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کہ جناب عوام ان کے لیے کھڑی ہو جائے گی نائنٹی نائن میں مجھے یاد ہے جب مشرف نے ان کی گورنمنٹ ہٹائی تھی دو تہائی اکثریت تھی ان کی ایک آدمی سڑک پہ نظر آنا تو دور کی بات ہے مٹھائیں لہور میں بانٹی جا رہی تھی پھر جب یہ واپس آئے وہاں سے جدے سے دوزار سات سپٹیمبر میں تو ائرپورٹ کے اوپر بڑا دنیا اتنی کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ایک آدمی ائرپورٹ پہ نہیں تھا اور یہ جو ان کے موٹو گینگ میں سے ایک جو دو تھے تب انہوں نے خود جا کے پولیس سٹیشن میں اپنے آپ کو پکڑوا دیا کہ جی ہمیں نہ مار نہ ہمیں جیل میں ڈال لو تو یہ جو بات کر رہے ہیں یہ پنجاب پولیس ہٹا لیں پٹواری ہٹا لیں تو مجھے پبلک نکال کے دکھا دے سڑکوں پہ سڑکوں کے نوبت آتی ہے اور پاکستان پیپلس پارٹی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہوتی ہے تو قیادت کون کرے گا پاکستان پیپلس پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف تیکھیں کسی کے ضرورت نہیں پڑھ نہیں کوئی سڑکوں پہ آنے کے ضرورت نہیں پڑھ نہیں یہ سپریم کورٹ پہ کیس ہو رہا ہے یہ میں نہیں کیس کر رہا یہ باہر سے جو ان کی دستاویزات اٹیسٹ ہو کے آئی ہیں دوبائی کی جسٹس ڈپارٹمنٹ نے کی ہے وہاں بی بی وی آئی کمپنی کی جو فینانشل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے اس نے کنفرم کیا کہ مریم بینیفیشری اونر ہے دوبائی سے آئی ہے کہ جناب نواز شریف تنخواہ دار تھے ایک مارکٹنگ منیجر بنے ہوئے تھے ایک ایف زی ڈی آہ کمپنی کی جس کے چیئرمنٹ تھے یہ حملے نہیں نکالے دوبائی کی گورنمنٹ نے کہا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ جو کتری کا خط ہے سارا یہ آج سپریم کورٹ نے اس کے دجے اڑا دی ہیں بات یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنلی ایجنسیز ہیں جنہوں نے کنفرم کیا ہے کہ ان کا جو سارا کیسی فراڈ تھا تو اس میں اگر جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اس میں کون کھڑا ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے آئین کی وائلیشن کر رہا ہوگا اور جو آئین کی وائلیشن کرے گا سزا اس کی واضح ہے میں استیفہ نہیں مانگ رہا میں کروں جیل میں جائیں گے آپ میں ڈیالے کی بات کروں آپ کریں استیفہ کی بات کریں جی جی بولو جی خان صاحب یہ جو آج بڑا اچھا منصوبہ ہونے جا رہا لیکن اس میں ایک لیگل ایک ایشو یہ آ رہا ہے کہ یہ اگر یوک صاحب کو سا جون کو بشاور آئی کورٹ نے اکلام کرنے سے روکا ہوئے تو کیونکہ جو پیڑو ایکٹ ہے پیڑو ایکٹ کے مطابق جب تک انرجی سیکٹر میں آپ کا ایکسپیریس نہیں ہوگا تو سا جون کو اگر یوک صاحب کو بشاور آئی کورٹ نے روکا ہوئے تو اس مہدی کی لیگل ایسی ایت کیا ہوئے کوٹ نے ہی ان کو سٹے آرڈر دیا ہوا ہے اور اکبر یوک جیسے نوجوانوں کو ہم پوری پختونگوہ کی گورنمنٹ اٹریکٹ کرتی ہے پڑے لکھے نوجوانوں کو میریٹ پہ جو کہ آکے ہمارے اور پروفیشنل اداروں کے اوپر پروفیشنلز بیٹھے ان طرح کے اگر اس طرح کے پروفیشنلز میریٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے آج پی آئے نقصان نہ کری ہوتی اربو روپے کا آج سٹیل مل بند نہ ہوئی ہوتی اربو روپے کا نقصان کر کے وابڈا کے اندر اربو روپے کا نقصان نہ ہو رہے ہوتے پروفیشنلز نہیں ہیں ہم میں مجھے بڑا فخر ہے کہ پختونگوہ کی گورنمنٹ اٹریکٹ کر رہی ہے اکبر ایوب جیسے پروفیشنل اور پہلی دفعہ لیڈی ریڈنگ ہسپٹل میں باہر سے پاکستانی ڈاکٹر آ رہے ہیں کام کرنے کے لیے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جی خان صاحب کل بھی آپ سے سوال گیا تھا کہ وہ پشاول میں نیجی سکول کے بچوں کے ساتھ رہتی ہے ویڈیو بنای گئی ہے مسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں بتائیے کہ اس نے اپ ڈیٹ کیا ہے اور کیا نیجی سکولوں کے سکول دیکھیں کی جاری ہے اس پہ آلریڈی ایکشن لیا گیا ہے اس کا آرریسٹ آرڈر کر دی ہیں اور اس پہ ایکشن سخت لیا جائے گا خان صاحب کوئی اس میں رہت نہیں ہوگی مجھے تو اس وقت اڈیالہ جیل کے امیدوار لگ رہے ہیں سارے خان صاحب آپ سے کہ سارلی خان کافی دنوں سے خموش ہیں خیر خبر ہے جوڑنی سارلی خان آپ کے دوست کافی دنوں سے خموش ہیں یہ خیر خبر ہے نہیں ان کی کمر میں در دوئی ہے خان صاحب پوش اطلاعات آپ کے راڈیلیٹ کے پختلوں کا کی قیادت پیٹھی ہوئی ہے اور آج کار وہاں پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ ان میں دونوں میں چھاسیات میں اقلافات پا جاتے ہیں یہ کیا اختلاف ہے دیکھیں ایک منٹ بھائیوں کے اندر بھی کئی دفعہ مسئلے ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو پرفارمنس دی ہے آج نواز شریف کو پتہ نہیں میرے خالب میں ان کو اگر سڑک نانا نظر آئے تو وہ سمجھ دے کہ پرفارمنس ہی نہیں کچھ ہے میں ہم سارے پرفارمنس سمجھتے ہیں جو ہیومن ڈیولپنٹ ہے انسانوں کے اوپر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پختونخواہ کے ہسپتال جو چینج آیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی ادھر تک پہنچ گئے ہیں جو چینج آیا ہے چار سالوں میں جو منجمنٹ چینج کی ہے کسی پاکستان میں نہیں ہے جو سکولوں کے اندر جو پہلی دفعہ پرائیوٹ سکولوں سے کتے سوالہ ڈیڑھ لاکھ بچہ پرائیوٹ سکولوں سے گرمن سکولوں میں آیا ہے یہ ہے اجیبان ہاں عیرومنٹ ڈیولپنٹ بتائیں آپ نے پڑا ہوکا بیوری آف سٹٹکٹکٹکٹکٹی جو پیڑل گورمنٹ کا ادارہ ہے اس کی ریپورٹ آئی ہے کہ ایبر پختونخواہ میں اس وقت جو بیروزگاری تھی وہ دوسرے صوبے کے لیول سے کام ہوئی ہے اور جو ایکانیمی بھی دوسرے صوبہوں سے بیتر ہوئی ہم نے نہیں بنائے پیڑل گورمنٹ کے اداری کی ریپورٹ ہے آپ دیکھون سکولوں کے مطالق ایک سوال ہے آپ نے تعلیمی انتظام کو بیتر کیا گیا ہے لیکن ہزارہ دویزن میں بہت سارے سکولے جو زلزلے سے تباہ ہو گئی تھے ابھی تابق ان کی تعمیر مکمل نہیں ہو سکی اتنے طویل عرصے سے ایک سکول میں دیکھ کے آیا جس کی چھت نہیں ہے میں بتاتا ہوں یہ چوبیس سو سکول ہے جو زلزلے میں گرے تھے فیڈل گورنمنٹ کی کمیٹمنٹ تھی جو ایرہ کی کمیٹمنٹ تھی فنڈنگ آ چکی تھی پچھلے گورنمنٹ کے دور میں وہ فنڈ کئی اور چلے گئے اس میں سے چھ سو سکول صوبائی حکومت ذمہ داری نہیں تھی ہم نے بنا لی اور جتنے ہمارے پر فنڈ آ رہے ہیں اس کا ہم کیونکہ ذمہ داری کسی اور کی ان کو پاکستان کو اتنا پیسہ آیا لوگوں نے فنڈنگ کیا غریب عام نے پیسے دیے وہ پیسے وہ کھا گئے اور اس وقت ہمارے گلے وہ پڑ گیا تو ہماری کوشش ہے اس کو ٹھیک کرنے کی لیکن دیکھیں ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم سو پرسن سب ٹھیک کر چکے اگر ہمارے پاس ٹوٹے ہوئے سکول بغیر سٹیچر کے بغیر فرنیچر کے بغیر بلڈنگ کے ہو اسپطال بغیر ڈاکٹر اور بغیر صفائی اور گندگی سے بھرے ہو تھانے ٹوٹے پوٹے ہو ہم ان چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں سو پرسن ٹھیک کرنے پر ٹائم لگتا ہے لیکن ہم گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک اچھی بنیاد رکھ دی ہے اور اس کو بہتری کی طرف لے جانا ہے بڑا ہم پشاور کے سی ایم صاحب نے ہمیں بریفنگ دیلی بہت اچھا کام تبدیلی ہوئی تبدیلی نظر آئی ایک مجھ سے تبدیلی نظر ہوئی ہے کیا وجہ ہے کہ کے پی حکومت وہ تبدیلی عوام کے سامنے نہیں لائی چیرمن پی ٹی آئی امران خان نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے لیے مشکل ہے آج کل پبلک میں جانا سمجھ نہیں آرہا انہوں نے آج دھمکی کیا لگائی ہے پینامہ کے بعد نواز شریف نے کہا میں نے خود کو اور اپنے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کروں گا 24